برطانیہ کے سو سالہ مسلمان دابر السلام جہادری کوویڈ نائنٹین کے متاثرین کے مدد کے لیے پرازم ہیں اب تک وہ چھہتر ہزار پاؤنڈ جمع کر چکے ہیں ان کا کہنا ہے کہ وہ روزے کی حالت میں ہر روز اپنے گھر کے کمیونٹی گارڈن کے ایک سو چکر لگائیں گے جس طرح سو سالہ انگریز کیپٹن ٹام مور نے کیا تھا مزید جان لیتے ہیں بلیک برن سے دنیا نیوز کے نمائندے شاکیل سلام کی اس رپورٹ میں چند ہفتے پہلے برطانیہ کے ایک سو سالہ کیپٹن ٹام مور نے انہیچ ایس کے لیے ملینز اف پاؤنڈ جمع کیے انہوں نے ایسا اپنے گھر کے باہر چل کر کیا ان کے اس قدم کو سرہتے ہوئے اور ان کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے آج ہم آپ کو ایک مسلمان سو سالہ شخص کی کہانے بتائیں گے جو اس سے متاثر ہو کر انہوں نے بھی فیصلہ کیا کہ وہ کوورڈ نائنٹین کے لیے برطانیہ میں اور بنگلہ دیش میں اپنے بہت سے لوگوں کی مدد کے لیے فنڈ ریزنگ کریں گے اب تک انہوں نے چھہتر ہزار سے زیادہ رقم جمع کر لی ہے اور پورے رمضان میں وہ ہر روز چلتے رہیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ رقم حاصل کر سکیں جی ہاں کرنل ٹام مور کی شہرت کے چرچے تو آپ نے سنے ہوں گے لیکن آئیے آج ہم بات کرتے ہیں ایک مسلمان سو سالہ شخص سے جس نے رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں کووڈ نائنٹین سے متاثر لوگوں کی مدد کا بیڑا اٹھا لیا ہے روزے کی حالت میں دارالاسلام چھاؤدری نے اپنے گارڈن میں چلنے کا فیصلہ کیا اسی میٹر کے باغ کے سو مرتبہ چکر لگائے اور ایک ہزار پونڈ جمع کر لیا اب تک انہوں نے چھہتر ہزار پونڈ جمع کر لیے ہیں اور انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ رمضان کے پورے مہینے میں ہر روز ایسا کریں گے اسے وہ برطانیہ اور بنگلہ دیش میں کووڈ نائنٹین سے متاثرین کی مدد کریں گے برطانیہ کے علاقے سینڈ ایلبنز کے رہائشی دابرول اسلام چھاؤدری انیس سو ستاون میں برطانیہ میں آئے وہ ہمیشہ کمیونٹی کی خدمت میں پیش پیش رہے ہیں ان کی اس جذبے کو برطانیہ برمیس رہا گیا کیمرمن ناصر حسین کے ساتھ شکیل سلام دنیا نیوز بلک بین